اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہلے ہیں دوستو اس ٹائم ہم جنہوں والی مسجد آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مجھے چچو نے بتایا کہ ایک مسجد ہے جو جن انڈیا سے اٹھا کے ادھر لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہمارے پاکستان میں لے کے ہیں لیکن اب ہم نے کنفرم کروانا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا چکر ہے اور کیا صورتیں جا لائے ہیں چلیں یہ مسجد کے اندزامی ہے یہ مسجد کے اندر جائیں ہیں یہ مسجد کے اندر ہم آگئے ہیں یہ چیک کریں وہ شم بنا ہے اور وضو کرنے کے لیے ٹوٹیاں شوٹیاں لگی ہوئی ہیں ایک موٹر لگی ہوئی ہے یہ تو جدید اور کی موٹر ہیں اور ٹوٹیاں شوٹیاں لیکن یہ جو مسجد ہے اس کب ہم آپ کو اندر سے ریویو کرواتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں بسم اللہ 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 یہ جو ہم اندر آگئے ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ مزے چک کریں آپ یہ دیکھ لیں کتنی مضبوط مسجد ہے اور اس مضبوطی کی وجہ سے سافتہ چل رہا ہے کہ یہ مسجد اب کی نہیں بنی ہوئی اپرانی بنی ہوئی ہے جی اب بتائیں یہ مسجد آپ نے چیک کر لیا ہے یہ مسجد بیسے کافی مضبوط بنی ہوئی ہے اب یہ منار ہیں ان کے اور مناروں کی بھی آپ کو بتاتا ہوں اور آپ مجھے بتائیں یہ مسجد پلہ جن اٹھا کے انڈیا سے لے کے آئیں گے ادھر اور انڈیا سے کر وہ لے کے بھی آئیں گے تو کیوں لے کے آئیں گے حالانکہ انڈیا میں تو بہت زیادہ ہم سے بھی زیادہ پاکستان زیادہ ادھر مسلمان رہتے ہیں اور جو انتظامی ہیں ان سے میں نے پوچھے انہوں نے کہا جی جنہوں نے مسجد اٹھا کے ادھر ہی رکھنی تھی ادھر تو کسی ایسا بھی واقعہ ہو جاتا ہے بندے نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے خالی مجھے اکیلے کو نماز پڑھنی پڑتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ٹائم بھی لکھا ہوگا ہے ایٹھ ہنڈرڈ ففٹی سیون آٹھ سو ستونجہ کے اندر یہ بنی ہے لیکن یہ دیکھیں اب آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں یہ جو انتظامی انتظامیوں سے میں نے بات کی ہے ان سے پوچھا انتظامیہ نے کہا ہے یہ یہ اصل یہ ہے کسور جو بلک شاہ کے پاس جو ہے نا وہ سمنا دو گلیاں تھی یہ جہاں ہم اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اصل کسور ہے اور یہاں پہ مزد تمیر ہوئی ہے یہ کہیں سے آئی نہیں ہے یہ میں نے خود انتظامیہ سے پوچھا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یہ مغلوں کے دور کی مزد ہے اور آج سے کم سے کم چودہ سو سال پرانی مزد ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ پرانی ہے سچ میں لیکن یہ یہ نہیں ہے کہ کہیں سے اٹھا کے لے کے ہیں کہتے ہیں نہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ ہی سنیں یہ سمجھ لوگ کہ انہوں نے کہا میرا گاؤں ہیں چھے سو سال پرانا ٹھیک ہے اور وہ وہ گاؤں اور یہ جو سارا علاقہ تھا یہ زمین کے اندر یعنی کہ دھس گیا تھا لیکن یہ مسجد ایسے برقرار رہی ہے اس وجہ سے لوگ اسے جنوالی مسجد کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کی اوپر منار ہے نا یہ والا یہ مسجد کا جنوال میرا منار ہے اور اس ٹائم میں قصور میں ہوں لیکن یہ پاس ہی بورڈر ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ جب ادھر بمباری ہوتی تھی نا تو بمباری کی ویسے یہ والا جو منار تھا یہ ان کا شہید ہو گیا تھا اس لئے پھر ہم نے یہ منار دوبارہ تعمیر کروایا انیس سو پینسٹھ کے اندر انہوں نے کہا یہ ہم نے منار دوبارہ تعمیر کروایا ہے اور یہ منٹینس وغیرہ ہم مسجد کی خود کرواتے ہیں کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کی منٹینس کا ہمیں کوئی کروانی نہیں پڑتی یہاں مسجد ایسی کیا ایسی رہتی ہے یہاں مسجد زمین کے اندر جا رہی کیونکہ ادھر میں نے دو تین اور بندوں سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا تھا مسجد دو تین ایک ایک دو سوتر روز نیچے جاتی ہے اور سال میں تقریباً چار پانچ انچ نیچے چلی جاتی ہے میں انتظامیہ سے میں نے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب سے ادھر آئے ہیں مزید ایسی کی ایسی ہے اور میں نے انتظامیہ سے کنفرم کیا انہوں نے کہا یہ مغلوں کے دور کی مزید ہے اور مغلوں کے جو گھرنل تھا انہوں نے بنوائی تھی وہ صحیح تھا اس لئے اس نے کہا کہ چلو مزید بناتے ہیں اور انہوں نے یہ مزید بنائی تھی اور یہ مزید تب کی ہی ادھر ہے یہ نہیں ہے کہ کہیں سے آئی ہے یا یہ فوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد اڑ کے آئی ہے یہ ہے وہ آپ کو میں نے اندر سے بھی ریویو کروا دیا ہے اچھی خاصی ہے بھی مسجد ہے مسجد کا حیث چھوٹی لیکن آپ کو پتا ہے مغلوں کے دور میں چھوڑی چھوڑی دوارے ہوتی تھی اور پرانے دور کی مسجد ہے وہ آپ کو میں نے ریویو کروا دیا ہے وہ آپ چیک کر لیں اور یہ فیک نیوز ہوتی ہے میں آپ کو ایک بڑا اندر سے پھر چیک کروا جاتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ ہم ادھر صبح آئیں شام آئے دوپیر آئیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں بنتا کیونکہ میں جب رستے میں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو میں نے سنا تھا کہ رات کو کوئی تو سو نہیں سکتا یہ ایسے یہ ویسے ایسا کوئی چکڑ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے چلیں آج کا بھی لوگ ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی